فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ہیل فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر احتمام کیتھلک چرچ شک نمبر 235 ریبے موگیا ملک خانوالا فیصل آباد میں قابل احترام ماں اور مسیحی خاندانوں کے ساتھ جشنے کرسمس کے حوالے سے چیف ایگزیکٹیو شہباس آزیل گل کے زیر صدارت ایک خوبصورت تقریب کا انقاط کیا گیا اس موقع پر ریونٹ فادر تاہیر راوف کی قیادت میں پاک ماسکی اکتس قربانی کسرانی گئی مومنین کو روح پرور پیغام سے مستفید کیا گیا اور بیماروں کی تندرستی ضرورت مندوں کی ضروریات اور ملکی امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی پاک ماسک کے بعد بچوں کی ورائیٹی شو ٹیبلوز کرسمس گیت سنگیت بیوانکھو کرسمس تحائف تقسیم کیے گئے اور ہیل فاؤنڈیشن پاکستان کے بورڈ میمبران میں شیلڈز اور رزاکاران میں مہمانانے خصوصی اور مہمانانے گرامی کے دست مبارک سے ٹروفیاں تقسیم کی گئیں اس موقع پر ریونٹ فادر تاہیر راوف مینجر این بی پی مسٹر محمود مسیح شہباز آزیل گل میسیس لبنا شہباز ریونٹ پاسٹر شہباز مسیح ریونٹ پاسٹر گیبریل سیمول انجینئر خورم جلال میسٹر انجم گل میسٹر ریاز بھٹی میسٹر گلوریا شہباز میسٹر ریم شاہ بشارت شہزاد ارف بلہ رفیق گل بابو علیہ سو دیگر مہمانانے گرامی نے بھرپور شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہیل فاؤنڈیشن پاکستان ٹیم کی کاوشوں کا سرہا مہمانانے گرامی کے دست مبارک سے فاؤنڈیشن کے ساتھ نمائیہ کام کرنے والوں کو شیلڈز قابل احترام ماہوں اور مصرحی کاندانوں کو تحایب سے نواز کر کرسیمس کے مبارک بات پیش کی گئی ہیل فاؤنڈیشن پاکستان نے مہمانے خصوصی ریون فادر تاہی روف کے دست مبارک سے قابل احترام برادر مارک پول اسٹریلیا کی خدمات کو سرہتے ہوئے شیلڈ آف آنر پیش کی جو سیئیو شہباز آزیل گل نے وصول کی آخر میں وائس شیئر پرسن ہیل فاؤنڈیشن پاکستان میسیس لبنا شہباز نے تمام شرکہ کو کرسیمس اور نئے سال کی مبارک بات پیش کی اور تقریب میں شرکت کرنے کا شکریہ دا کیا